ایم ایف نے پی ٹی آئی کے جانب سے 28 فروری کے خط پر اعلامیوں جاری کر دیا پاکستان کو ملنے والے آئیدہ پروگرام کے بارے ایم ایف نے وضاحت جاری کر دی اعلامی میں کہا گیا کہ ایم ایف سیاسی معاملات کو اندرونی معاملہ سمجھتا ہے ایسے معاملے میں یہ عالمی ادارہ مداخلت نہیں کرتا تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ اکرام ہوتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام بتائے گا خط میں مزید کیا کہا گیا جو جواب دیے گیا اس میں جی جو کرکس ہے خط کا وہ یہ ہے کہ سیاسی مخاتمت مختلف پارٹیوں کے درمان میں وہ اپنے جگہ لیکن پاکستان کے ساتھ ایم ایف جو ہے اپنی روابط اور ہمکاری جاری رکھے گا جو سیاسی معاملات میں ہم کوئی مداخلت نہیں کرتے تاہم سے اتزادی زورتحال کے پیش نظر انتخابی تنازع کے حل کے حاصل افضائی ضرور کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ ایم ایف کے تعلقات میں فنانشل استحقام کی زمانت حاضر کرنے کے حاصل افضائی کرتے ہیں تیرینہ معاشی مسائل اور واجبات کی ادائیوں پر بھی زور دیتے ہیں تمام پاکستانیوں کی معاشی بہبود پر ہم زور دیتے ہیں اور اس ضمن میں مالی طور پر کمزور طبقات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھلائی ہو توانائی کے شہدے کے استحقام چاہتے ہیں جو گورننٹ ہے اس کو بیتر کرنے کے لیے اور کریکشن کو کم کرنے کے خواہش مند ہیں سرکاری شعبے کی کمپنیوں میں سے اصلاحات درکار ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف پالیسی اور ایکشن کے حامی ہیں نجی شعبے کے کاروبار سرمائکاری اور ملازمتوں کے فروغ کی ہم حمایت کرتے ہیں ان بنیادوں پر حکومت کے ساتھ ہم دوسرا جائزے میں آگے بڑھیں گے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں اور حکومت کے مطالبے پر میڈیم ٹرم ایکنامک پروگرام جو ہے اس پر ساتھ دینے کو آئی میس تیار ہے ٹھیک ہے اکراموتی آپ کا بہت شکریہ